عمر سمی ابراہیم صاحب نے پوری سمات میں موجود تھے کیا کہنا ہے ان کا بلکل جی اس وقت اگر دیکھا جائے تو سمات میں آدھے گھنٹے کا وقفہ ہوا ہے سمی ابراہیم صاحب سینئر تجزیہ کار اور انکر پرسنٹ بول ٹی وی ہم ساتھ موجود ہیں اور یہ سمات میں موجود تھے اور صبح سے جب سے سمات شروع ہوئی ہے کمرہ عدالت میں موجود ہیں دلچسپ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے صورتحال پر ہم ان سے بات کریں گے بتائیے سمی صاحب کیا صورتحال ایسی دلچسپ پیدا ہوگی یہ جو صورتحال ہے یہ اس وقت ایک بڑا ٹیسٹ آگی ہے میں آپ سے یعرض کروں حمزہ شہباز کو وزیرالہ ایکسیپٹ رویز علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں اگر وہ اٹرنٹرین کریں لیکن ایک بڑا سوال عمران خان کے بیانیے کے متعلق نیرٹیف کے متعلق ہے کہ اگر حمزہ شہباز جس کے اوپر اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں اگر آپ ان کو پانچ دنوں کے لیے یا سات دنوں کے لیے چیف منسٹر ایکسیپٹ کرتے ہیں تو پھر ان کو ویسے چیف منسٹر ماننے میں کیا اتراز ہے یہ جو بات ہو رہی ہے وہاں پر پارلیمانی لیڈر جو ہیں پی آئی کے میاں محمود رشید صاحب پرویز علی صاحب یہ سارے اور طرف ہیں یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو عمران کا بیانیاں ہے اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں لیکن پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں اب یہ وہ انسٹرکشن جو ہیں وہ سیکھ کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر عصد عمر صاحب تھے یہاں پر فواد چودی صاحب ہیں اور غالباً ان کے ذہنوں میں یہی چیز ہے کہ عمران خان شریف خاندان کو ایکسیپٹ صرف اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے اوپر اربوں روپے کے چارجز ہیں کرپشن کے اگر آج آپ حمزہ شہباز کو چاہے کچھ بھی رسٹکشن ہو سات دنوں کے لیے وزیراعلا ایکسیپٹ کرتے ہیں تو آپ کا بیانیاں کہاں گیا آپ کا وہ بیان جس پہ آپ نے پوری ایک کیمپین کی ہے وہ آپ کا تو یہ پنجاب کی چیف ملیسٹی کا نہیں ہے فرویز علیہ صاحب کے لیے ہوگا میاں محمود رشید کے لیے ہوگا اور بہت سارے لوگ ہیں ان کے لیے ہوگا لیکن پی ٹی آئی کا یہ ایشو نہیں ہے تو اس لیے اب عمران خان کی انسٹرکشنز آ رہی ہیں جو میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ حمزہ شہباز کو عدالت جو مرضی فیصلہ دے دے لیکن وہ اپنے طور پر کنسنسز کے ساتھ حمزہ شہباز کو چیف منسٹر ایکسیپٹ نہیں کر سکتی پی ٹی آئی کیونکہ یہ ان کا جو بیانیاں ہے یہ اس کی نفی ہے جو اربوں روپے کے منی لانڈرنگ کے چارجز ہیں ان کے اوپر تو اگر آج ان کو اس طرح ایکسیپٹ کرنا ہے تو پھر سارے معاملات پر بیٹھ کے ان سے بات کر لیں پھر علیدہ جانے کی کیا بات ہے شمی صاحب عدالت نے کہا کہ یہ صرف دو ہی اپسن ہے یا تو دو دن کے اندر رن آف الیکشن ہو یا پھر سترہ جو آئی تک آپ جو انتزبیار ان سے کیا پرابلم ہے الیکشن ہو جائے اگر پی ٹی آئی لے بھی تو عمران خان حکومت سے باہر ہے نا حکومت تو ان کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہار جائے آپ کی حصول پہ کمپرمانٹ نہیں کر سکتے نا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ بات اس لئے نہیں کروں گا کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں تو کیسے آپ ان کو چیف پریز ایکچپٹ کر سکتے ہیں کبھی بھی عمران خان نہیں مانے گا میں یہ سمجھتا ہوں اور اس لئے ٹائم لیا گیا بلکل ڈیفرنس ہو گیا پارلیمانی لیڈر جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ بھی بدل گئے ہیں لیکن یہ وہ لوگ ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان اپنے بیانیے پر جائے گا انہیں جانا بھی چاہیے کیونکہ ایک بڑا سوال ہے کہ اگر آپ آٹھ دنوں کے لئے کسی کو چیف منسٹر قبول کرتے ہیں تو چار سال کے لئے کر لیں تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس لئے ٹرننگ پوائنٹ لاہور میں جو لوگ ہیں پرویز جلائے اور ان کے ساتھی ان کو وزارت یالہ چاہیے شاید لیکن عمران خانک لڑا ہے ایک بیانیے کی اور اس بیانیے میں شریف خاندان کے ساتھ بیٹھنا شاید اور وہ مناسب کو نہیں سمجھتے لیکن سمید صاحب یہ چیز ہم نے آ رہی ہے کہ جو پارلیمانی لیڈر ہیں میاں محمود الرشید بار بار دفعہ پرویز جلائی نے یہ کہا کہ انہوں نے ان کی مشاورت سے یہ بات کی ہے تو کیا محمود الرشید صاحب کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ عمران خان جو ہے وہ شریف خاندان کو حکمران ہی یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کون کس کی تارے ہیلا رہا ہے کون کس کے کہنے پہ کیا کر رہا ہے اس ملک میں بڑا کٹھن امتحان ہے یہ عمران خان کا میں نے آج آپ سے پہلے کہا تھا جنگ عمران کو اکیلے لڑنا پڑے گی لوگ اقتدار کے پیچھے ہوتے ہیں لوگ وزارتوں کے پیچھے جاتے ہیں لوگ عوضوں کے پیچھے جاتے ہیں عمران قوم کو اٹھانے کی بات کر رہا ہے اس میں وہ کسی عوضہ کی بات نہیں کر رہا تو یہ جو وہاں پہ لاہور میں جو منوورنگ ہو رہی ہے کہ اس کو رکھ لیں اس کو کر لیں یہ کر لیں بیچ کا کسی نکال لیں عمران خان یہ کرنا ہوتا ہے تو وہ آج بزارت عظمہ سے علیہ دھنا ہوتا میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو کچھ بھی کیا جا ہے اگر عمران خان کی اس میں رائے شامل ہوتی تو ابھی فواد چودری صاحب بابا روان صاحب اور اسد عمران صاحب عدالت سے ٹائم نہ لیتے کہ ہم اپنی پارٹی ڈیڈرشپ سے کنسلٹ کریں گے میرا اپنا خیال یہ ہے میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ عمران خان حمزہ شہباز کو چیف منسٹر ایکسپٹ نہیں کریں گے اور اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو پہلے بھی تو وزارت یعالی نہیں ہے نا چیف منسٹر تو حمزہ شہباز ہی ہے ان کے لیے یہ جیتنا معنی نہیں رکھتا ان کے لیے معنی رکھتا ہے ملک میں جنرل انتخابات عام انتخابات ٹرانسپرینٹ انتخابات اس لیے یہ جو منورنگ اور منپلیشن ہے خان کا میرا نکھیال اس سے کوئی تعلق ہا لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عدالت کوئی آئینی راستہ تیار کرنے اور آئینی راستہ جو ہے سامنے لانے کی بات کر رہی ہے اور جس سہجاد علیہ السن کے ریمارکس آپ نے سنے وہ بار بار اسی بات پر زور دے رہے ہیں عدالت کو دیکھیں بات سنے عدالت کو موقع مل گیا ہے اس لیے کہ وہاں پہ میاں محمود الرشید اور پرویز علیہ کچھ اور بات کر رہے ہیں یہاں پر پی ٹی آئی کے وکیل کچھ اور بات کر رہے ہیں وہاں سے جو سمجھ میں آئی ہے میں نہیں کچھ کہنا چاہتا سیاستدان ہیں ان کے اپنے مسائل ہیں وہ کیا بات کرتے ہیں میں جتنا عمران خان کو دانتا ہوں جتنا میں ان کی باڈی لینگویج سمجھتا ہوں جتنا میں نے ان کو سنا ہے وہ وزارتوں کے پیچھے نہیں ہیں حکومت کے پیچھے نہیں ہیں وہ ایک اصول کی بات کر رہے ہیں تو آس وہ اصول پھر تیہ ہونا ہے کہ حمزہ شہباز کو آپ وزیراعلا ایکسپٹ کرتے ہیں چاہت سات دنوں کے لئے تو بس پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ جو آپ کا بیانیہ تھا کہ میں انسانت ہاتھ اس لیے نہیں ملاتا کہ یہ کر رہے ہیں وہ کہاں گیا سوال ہے بالکل سوال تو ہے سوال تو یقینی تو رہے ہیں لیکن آپ جب موقف نہیں مانے گا اب جب موقف میں تبدیلی آ رہی ہے موقف میں خان کے تبدیلی نہیں آئی اور پی ٹی آئی کے وکیل اس لیے باب روان فواد چودری فیصل چودری وہ اسد عمر صاحب وہ رابطہ کریں عمران خان سے انسٹرکشن لیں گے میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ عمران خان نہیں مانیں گے اس بات کو کہ آپ حمزہ شہباز کو وزیراعلا ایکسپٹ کریں تو پھر رن آف الیکشن جو ہو جائے نا بیس سٹوں کے اگر پی ٹی آئی جیت جائے گی تو پھر اس حال وہ نو کانفیڈنس لاسکتے ہیں کونسا قیامت چھوٹ جائے گی اگر حمزہ شہباز تین مہینے سے ہے وزیراعلا تو کیا انہوں نے کر لیا جو اب اگلے سترہ دنوں میں وہ نہیں کر سکتے وہی رہے گا صورتحال اس سے کیا فرق پڑتا ہے لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ کورٹ روم میں جب روسترم پہ بلایا گیا پرویز الائی کو حمزہ شہباز کو تو باڈی لینگویج میں ہم یہ دیکھ رہے تھے جو باتیں تھی پرویز الائی پہلے ہی مطلب بیٹھی ہوئی باتیں تھی پہلے انہوں نے آکے کہ نہیں جی یہ ایسا بالکل نہیں ہے میں نے تو نہیں کہا کہ ہمیں حمزہ ایکسیپٹیبل ہے پھر انہوں نے کہا جی ہمیں حمزہ ہمیں ایکسیپٹیبل ہے میں نے اپنے ابھی ساتھیوں سے مشورہ کیا ہے پھر محمود رشنہ صاحب آگئے وہ تو عدالت نے کہا کہ آپ پٹلیل نہیں ہیں بھئی آپ کیا کرنا چاہیں اب دیکھیں عمران خان کی اپروول کے بغیر یہ ساری گفتگو کرنا اس طرح سے یہ اس نے آج ایک جو چیز میں دل سے سوچتا تھا آج اس نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ اصول کی لڑائی لڑنا بہت مشکل کام ہوتا ہے لوگ اقتدار کے پیچھے ہوتے ہیں لوگ اپنی سیٹوں کے پیچھے ہوتے ہیں اور خان جو ایک بات کہتا ہے نا کہ میں کبھی اپنے اتحادیوں کے ساتھ ابھی میں اتحادی نہیں رکھوں گا یہ لڑائی عمران خان کو کیلے لڑنا پڑے گی میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان کے لوگ لڑیں گے یہ جو بنائے ہوئے ہیں پچھلے چالیس سال میں اسٹیبلشمنٹ نے یہ مختلف سیاستی مورے یہ آخر جا کے وہی بات کرتے ہیں جو انہیں کہا جاتے ہیں بلکل جسٹس ایجادو لیسر نے یہ بھی کہا کہ آپ کی کوئی مشاورت ہوئی ہے اور اس پر چودری پرویز علائی نے کہا اور حمدہ شہباز نے کہا کہ ہماری کوئی مشاورت نہیں ہوئی تو ویرست کے بعد جسٹس ایجادو لیسر نے کہا کہ یہی پہ مشاورت کرنے تو پرویز علائی نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو ہم مشاورت کر لیتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے سے پہلے مشاورت ہوئی تھی ان دنوں کی اور یہ بھی ہے کہ جو وکیل کی بات ہوئی تھی جو وکیل نے بعری اب جو کچھ عدالت میں ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ عثمان منظور صاحب جو وکیل تھے انہوں نے جو بات آ کے پہلے کہا تھی وہ درست تھی کیونکہ چودری پرویز الائی صاحب نے جب پریشر پڑا تو شاید یہ کہا کہ نہیں 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 میں نے نہیں کہا جب آئے عدالت میں جب بات یہ شروع ہوئی تو آ کے پہلے کہا کہ نہیں اس کے بعد پھر کہا نہیں جی میں نے اب یہ ساتھیوں سے مشرع کر لیا تھرڈی سیکھڑ میں اور ہمیں یہ قبول ہے دیکھیں میں آپ کو بتا دراما اور ایک ایسا دراما جس میں ہر بندہ ایکسپوز ہو رہا ہے میں کسی کے بارے میں کوئی نیگٹیو بات نہیں کرنا چاہتا لیکن میں یہ کہتا ہوں عمران خان اور پاکستان کے غریب لوگوں کو یہ جنگ اکیلے لڑنی ہوگی تبدیلی کے لیے یہ جو بڑے بڑے لوگ مسلط ہیں ہمارے اوپر ہمارے قائد بن کر کیا گیا جن کو ان کے دائم کچھ اور ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے